موسیقی سبسکرائب کر لیں اور وہ دوست جو میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس سے سیکھ سکیں دوستو اگر آپ کو CS101 Introduction to Computing سیکھنے میں مسئلہ آ رہا ہے یا وی یو کے لیکچرز آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں یا آپ Introduction to Computing سیکھنا جاتے ہیں تو میرا ایک اور چینل ہے 24R7 Teachers Online آپ اس پہ جائیں وہاں پہ میرے اپنے recorded lectures available ہیں جن کا time duration بھی وی یو کے لیکچرز سے جو ہے وہ کم ہے وہ وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس چینل کا جو url ہے وہ اس ویڈیو کی ڈیسکریپشن میں بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس ویڈیو کے اختتام پر بھی آپ کو مل جائے گا www.youtube.com فلیش ڈیچرز آن لائن فور یو ہے آپ وہاں پہ جائیں وہاں پہ نہ فیرف Introduction to Computing بلکہ آپ کی Financial Accounting Financial Management Introduction to Programming اور بہت فارے وہاں پہ HTML کے بھی lectures available ہیں تو آپ لوگ وہاں پہ جائیے ان lectures سے فائدہ اٹھائیے نہ فیرف خود اٹھائیں بلکہ آپ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں دوستوں بات کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو کی آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ ہماری CS101 Introduction to Computing جو ہماری assignment number دو آئی ہوئی ہے اس حوالے سے ہے assignment شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں چاہے وہ آپ کی assignment کے solution سے related ہوں چاہے وہ آپ کی GDP کے solution سے related ہوں وہ فرف اور فرف آپ کو idea دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنی assignment کیسے بنانی ہے کیسے solve کرنی ہے اور میری صرف اور صرف ویڈیوز ہوتی ہیں اور میری کوئی ورڈ کی فائل یا اس طرح کی کوئی فائل یا ان کا کوئی download link نہیں ہوتا تو چلیے جی ہم سب سے پہلے اپنی اس assignment کی requirements کو دیکھ لیتے ہیں دوستو اس assignment کے اندر ہمیں دو question دیئے گئے ہیں first question is related to the conversion کہ آپ کو ایک number دیا گیا ہے آپ نے اس کو convert کرنا into binary number question کیا ہے جی convert a decimal number 7 to 4 into the equivalent binary number کہ ہمیں 24 decimal number دیا گیا ہے اور ہم نے اس کو binary number کے اندر convert کرنا ہے you are required to show the complete step of conversion and also write the following answer in the equivalent binary number ہم نے سارے اس کے step اس کے اندر show کرنے ہیں اور پھر اس کا binary number لے کر بتانا the second question is related to the boolean logical operator ہمارے پاف جو boolean logical operator ہیں جس میں and or x or ہے ان سے related ہے یہ آپ کے سامنے ایک truth table آپ کو دیا گیا ہے جس کے اندر a b اور c کی value دی گئی ہے a کے اندر 0 0 0 0 اور 1 1 1 1 1 1 دیا گیا جب کہ b کی value ہے وہ 0011 0011 ہے جو fee کی value ہے وہ 0101010101 ہے ہم نے find out کیا کرنا a plus b a dot fee a plus b اور پھر اس کے ساتھ x اور fee find کرنا دوستو یہ ہے ہماری if assignment کی requirement то چلیے ہم لوگ اپنے solution کی طرف چلتے ہیں اور فب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا question number one ہے جو ہماری conversion سے related ہے وہ حل کرتے ہیں دوستو ہمارا question number one ہے اس کے اندر ہمیں ایک number دیا گیا ہے 724 724 24 24 24 24 24 25 25 ё do ھ 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 بائنری کے اندر کنورٹ کرنا ہے سیون ٹو فور کو اس کو لکھ دیا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہ اضافی اکل لینے کے لیے سب سے جو چھوٹا ہنسا ہے مطلب دو اف سے تقسیم کرتے تھے تو یہاں پہ آپ کو ٹو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو جب ہم یہ ڈیوین کرتے تھے تو ہمارا جو ہے دو تیا چھے دو چھے کے بارہ دو دونی چار اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ریمائنڈر ہے وہ 0 بچتا ہے اسی طرح اگلا جو ہمارے پاس 3 fix 2 آیا ہے اس کو ہم پھر آگے فردر تقسیم کریں گے پھر سب سے چھوٹی رقم دو سے کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے دو ایکم دو دو اٹھے سولا اور دو ایکم دو ہمارے پاس پھر ریمائنڈر جو ہے وہ 0 بچتا ہے اسی طرح آگے فردر پھر تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس دو نہیں مٹھا رہا اور پھر ایک جو ہے وہ دو سے تقسیم نہیں ہوتا تو ہم نے 0 لگایا اور پھر ریمائنڈر جو ہے وہ 1 بچ گیا اسی طرح پھر ہم دو سے ڈیوائیڈ کریں گے اور پھر دو چوکے 8 ایک بچ گیا دف ہو گیا دو پنجھے دف اور ریمائنڈر 0 بچ گیا پھر ہم دو سے ڈیوائیڈ کریں گے دو دونی چار دو دونی چار اور ہمارے پاس جو ریمائنڈر ہے وہ 1 بچ جائے گا اسی طرح ہم آگے پھر دو سے تقسیم کریں گے تو دو ایکم دو دو ایکم دو ریمائنڈر 0 بچ جائے گا اسی طرح پھر گیارہ کو ہم دو سے تقسیم کریں گے تو دو پنجھے دف ریمائنڈر ایک بچ جائے گا اسی طرح اگر ہم پانچ کو دو فے تقفیم کریں گے تو دو دونی چار ہمارے پاس ریمائنڈر ایک بچ جائے گا اب یہاں پہ لیکن دو آ گیا تو دو کو پھر تقفیم کریں گے دو فے تو دو ایک ہم دو اور ریمائنڈر جو ہے ہمارے پاس ویرو بچ گیا اور اس کے بعد آگے یہ فردر ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا دوستو یہ کرنے کے بعد اب ہم نے جو ہے اس کا بائنری نکالنا ہے بائنری سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ویروز اور ون کی شیپ کے اندر جواب آنا چاہیے یہ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ جو ریمائنڈر بچے ہیں وہ ہم دیکھیں یہاں پہ لافٹ کے اندر ون بچا ہے یہاں سے ہم شروع کریں گے اس کو رائٹ کی طرف اور پھر ایسے اوپر ٹاپ کی طرف چلتے چلے جائیں گے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے سامنے انسر لکھ رہا ہوں یہاں پہ انسر لکھا انسر لکھنے کے بعد دیکھیں ہمارے پہ ون ہے سب سے پہلا تو ہم نے ون لکھا پھر ہمارے پاس ویرو ہے پھر ہم نے ویرو لکھا پھر ہمارے پاس ون ہے پھر ون لکھا پھر ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں ون ہے پھر ون لکھا پھر ہمارے پاس ویرو ہے یہاں پہ دیکھیں یہ پھر ہم نے ویرو لکھا پھر ہمارے پاس ون ہے پھر ہم نے ون لکھا پھر ہمارے پاس ویرو ہے پھر ویرو لکھا پھر ہمارے پاس ون ہے پھر ون لکھا پھر ہمارے پاس two time zero ہیں تو ہم نے دو بار zero لگائے تو اس طریقے سے جو ہے ہم لوگ اپنا جو number ہے سات سا چوبیس decimal اس کو ہم binary number کے اندر convert کر سکتے ہیں number تو convert ہو گیا اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا یہ جو number ہے یا جو ہماری binary conversion ہے یہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے آپ لوگ آپ کے computer کے اندر inbuilt جو آپ کا calculator ہے آپ لوگ وہ open کریں گے run پہ جائیں گے run پہ جانے کے بعد ہم fee a l fee لکھیں گے fee a l fee لکھنے کے بعد ہمارے سامنے جو ہے ایک calculator open ہو جائے گا اب اس calculator کے اندر دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ standard mode پہ ہوگا آپ نے یہاں menu کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں سے programmer والا calculator open کر لینا ٹھیک ہے اب یہ by default یہاں پہ دیکھیں he x he x سے مراد hexadecimal number d e c decimal number o v t octal number bin binary number تو ہم یہاں پہ اپنا جو جواب ہے وہ check کر سکتے ہیں دوستو میرے lectures کے اندر آپ کو آپ کو نہ صرف binary to decimal decimal to binary بلکہ binary سے decimal conversion بھی سکھائے گئی اگر آپ لوگوں کو CS101 پڑھنے میں کوئی problem آ رہی ہے تو آپ لوگ 24R7 teachers online youtube channel کے اوپر جائیے وہاں پہ میرے introduction to computing کے lectures available ہیں آپ وہ ان لوگ اس کو سن لیں تو انشاءاللہ آپ کا جو وی یو کا flavor ہے وہ ان سے cover up ہو جائے گا ہم واپس اپنی assignment کے اوپر آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں نمبر ہے ہمارے پاس 724 ہم نے 724 لکھا اب یہاں پہ دیکھیں اگر اس کا hexadecimal نکالتے ہیں 2d4 آ جاتا ہے octel نکالتے ہیں تو 1324 اور اسی طرح binary جو ہے وہ یہاں پہ آرہا اگر آپ یہاں پہ binary پہ click کر دیں تو آپ کی سکرین سکر سامنے دیکھیں یہاں پہ 1011 001 00 مطلب یہ آپ کا جو binary calculator نے نکالا ہے یہ آپ کا جواب ہے تو آپ اس کو اپنے جواب کے ساتھ match کر لیجیے تو اپنے جواب کے ساتھ اگر آپ match کر لیتے ہیں اور آپ کا match ہو جاتا ہے تو اس اور یہ پھر میں نے آپ کو method بھی بتا دیا ہے کہ آپ اس کو check کیسے کر سکتے ہو یہ exam point of view سے بھی آپ اپنے mind میں رکھیں کہ اگر آپ کو وہاں پہ کوئی mcq آجاتا ہے کہ convert this number into the binary number اور پھر اس کا جواب نیچے کیا ہوگا تو آپ نے یہ convert کر نہیں بیٹھ جانا ہے بلکہ آپ calculator open کرنا ہے اور calculator open کرنے کے بعد وہاں پہ decimal number ڈالنا ہے اگر آپ binary convert کرنا چاہا رہے ہیں تو binary پہ click کرنا ہے اور اگر آپ کو binary number دیا گیا ہے اور آپ نے اس کا hexadecimal یا decimal یا octal نکال نکال نا ہے تو آپ وہاں پہ binary number لکھیں گے اور جس جا کے hexadecimal decimal یا octal number پہ click کریں گے تو آپ پاس جواب آ جائے گا بجائے اس کے کے آپ اس کے اوپر time waste کریں تو آپ پوائنٹ back to the time duration تو آپ میرے teachers online پہ lectures available ہیں آپ introduction to computing کے آپ ان کو سن لیں اس سے نہ فرف آپ کی flavor ہو جائے گا بلکہ آپ سیکھیں گے بھی آپ وہاں پہ html کے بھی lectures available ہیں آپ html بھی سیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تو تھا ہمارا question number number one اب ہم بات کرتے ہیں اپنے question number two کی question number two کے اندر جو ہے ہمیں boolean logical operators کی بات کی گئی ہے اس question کو solve کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ operator ہیں ان کو share کر لیا جائے اس میں ہمارے پاس not operator ہے and operator or operator x or operator ہے آگے ان کی symbol دی گئی ہے not کی comma ki and dot ki plus اور پھر plus کے باہر اگر گول اب یہاں پہ not and اور or جو ہے وہ i think ٹھیک لکھا ہو ہے اور last والا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تو وہ میں آپ کو ٹھیک بتا دیتا ہوں یہاں پہ not میں تو بلکل simple ہے جو بھی آپ کی value آپ کو دی گئی ہے اگر وہ true ہے تو آپ نے اس کو false کر دینا اگر on ہے تو off کر دینا مطلب اگر one ہے تو zero اور اگر zero ہے تو one اس کے بعد بات آ جاتی ہے and operator میں ہم دیکھتے ہیں دونوں values کو ایک x value دی گئی ایک y value دی گئی اگر دونوں true ہوں گی تو ہم اس ہے تو پھر ہم z کے اندر one لکھ دیں گے اس کے بعد بات آجتی x اور کی x اور میں کیا ہے x اور میں اس میں دیکھتے ایک value true ہے تو ہم true کرتے ہیں اگر دونوں value true ہیں تب بھی true ہوگا مطلب کہ آپ x کے اندر one ہے y کے اندر zero ہے تب بھی one آئے گا اور اگر x کے اندر one ہے y کے اندر one ہے تب بھی one آئے گا اور last میں x اور دیا ہو ہے اس کی یہاں پر statement آئی think کہ غلطی ہو گئی ہے اس کی یہ ہم اور find کر رہے ہیں تو پھر ہم دونوں جو ہے وہ true ہیں تو true لے لیں گے مطلب one one ہے تو z value b one لے لیں گے یہ ہے دوستو ان logical operators کی کچھ detail اب چلتے ہیں ہم اپنے question کی طرف ہمیں یہاں پہ a b اور c کی values دی گئی ہیں a کی جو value ہیں وہ 0000 1111 دیا گیا جبکہ b کی value ہے وہ ہمیں 0011 00 اور 11 دیا گیا جبکہ ہماری c کی value ہے 01010 101 اور last میں 01 دیا گیا ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے a plus b find کرنا a plus b کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اور find کرنا اس میں ہم کرتے کیا ہیں اس میں کرتے یہ ہیں کہ اگر value true ہوں تو ہم true کرتے ہیں یا on کرتے ہیں اگر دونوں value true ہوں گی تب true ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ a column کے اندر 0 1 ہے اور b column کے اندر 0 1 1 1 1 0 آجائے گا کیونکہ ہمیں دونوں فائل پہ جو ہے اگر ایک value true ہے تو پھر ہم اس کو earn کر رہتے ہیں دوسری row کے اندر 0 0 ہے تو 0 تی three row کے اندر دیکھیں ایک b کے اندر 1 ہے اس لیے ہم نے 1 لے لیا ہے اس طرح آگے ہم جاتے ہیں تو fourth row کے اندر 1 ہے 1 لے لیا اگلی row کے اندر 1 ہے 1 تو ہم نے 1 لے لیا پھر آگے جو ہے 1 ہے 1 لے لیا اب یہاں پہ دیکھیں دونوں فائل پہ 1 ہے تو ہم نے 1 لے لیا ہے کیونکہ اور کے اندر ہم یہ کرتے ہیں اگر یہاں پہ 1 لے لیا اور اس طریقے سے ہم نے یہ والا کولم ایک a plus b والا find کر لیا آگے جو ہے ہم نے a dot c کرنا ہے اب a dot c کیسے کریں گے تو اس میں ہم پہلے a والا کولم لیں گے اور c والا ان کو میں ریڈ کلر سے کر دیا ہے اور باقی کو میں نے green کر دیا آگے a dot c والا اس کو میں ریڈ کر دیا ہے اب if and کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں اگر دونوں value true ہوں تو if ہم true کرتے ہیں یا on کرتے ہیں اب پیچھے جو ہم نے اور calculate کیا ہے اور کے اندر اگر ہماری دونوں value of truth آ جاتی تھی تو ہم true کر دیتے تھے لیکن ہماری condition تھی وہ یہ تھی کہ ایک file پہ true چاہیے مجھے کہیں بھی ایک آگیا ہے اگر a column کے اندر آگیا یا b کے اندر ایک آگیا one آگیا تو ہم اس کو red column کے اندر one لیتے تھے لیکن and کے اندر f نہیں ہے اس کے لیے ہمیں دونوں file پہ true condition چاہیے اب وہ دیکھیں یہاں پہ ویڑو ہے ویڑو ہے تو ہمارا ویڑو آگیا اب یہاں پہ ویڑو ہے اور ون ہے تو ہم نیو لکھا کیونکہ ہمیں دونوں true چاہیے ایک اگلی جو row ہے fifth والی آپ کی اس میں دیکھیں one اور one آگیا اب ہماری condition جو ہے and والی وہ true ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پہ one اور one آگیا تو اس کو one لکھ لیتے آگے پھر one اور zero اور last row کے اندر بھی ہمارا one one ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ one لکھ لیتے ہیں یہ ہو گیا دوستو ہمارا a dot fee آگے جو last میں ہے وہ یہ ہے کہ a plus b اور اس کا x r لینا ہے اپنے fee کے ساتھ تو میں نے یہاں پہ جو ہمیں column required ہیں a plus b ہم calculate کیا ہوا ہے fee کا column مجود ہے ان باقی کے column کو میں نے green color سے represent کر دیا ہے اور جن کا ہم جس کے اوپر working آ رہے ہیں وہ red سے اب x r کے اندر کیا ہوتا ہے x r کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک true ہو تو true اگر دونوں true ہیں تو اس کو ہم false لکھتے ہیں off کر دیتے ہیں اب دیکھیں first row کے اندر zero اور zero ہے ہم نے zero لگایا اب یہاں پہ دیکھیں one اور zero ہے second row کے اندر تو ہم نے one لگا دیا کیونکہ ہمیں ایک fight پہ true چاہیے اور وہ fee پہ آ گیا اگر ہم third row کی بات کرتے ہیں تو اگلی fourth row کے اندر one اور one ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک fight پہ one چاہیے اس کی دونوں fight پہ one آ گیا تو ہم اس کو zero کر لیتے ہیں فردر ہمارے zero اور one ہے اس کو one کر لیا پھر آگے fifth row کے اندر one آ گیا اس کو ہم نے zero کر دیا کیونکہ ہمیں ایک fight پہ one چاہیے آگے zero اور one آ گیا اس کو بھی ہم نے one لے لیا کیونکہ ہمارے a plus b کے اندر one ہے اور last میں ہمارے puff one one ہے اس کو ہم نے zero کر دیا کیونکہ ہمیں دونوں true نہیں چاہیے تو دوستو اس طریقے سے ہمارا یہ complete ایک table بن جاتا ہے اور آخری سکرین کے اوپر یہ میں نے آپ کو سارا اکٹھا دکھا دیا دوستو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو first question بھی اور second question بھی اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا آپ لوگ اپنی assignment بنائیے اور اسے submit کروائیے دوستو میں پھر end کے اوپر آپ لوگوں کو یہ ہی سبجیکٹ ہے اور وہ میری ویڈیو ساف ٹائم دیکھ رہے ہیں تو وہ جلدی سے youtube.com slash teachers online for you open کر لیں وہاں پہ میرے CS 101 کے lectures available ہیں اور ساتھ HTML کے lectures available ہیں تو نہ فرف آپ خود lectures ہیں بلکہ آپ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور اس چینل کو بھی subscribe کر لیں کیونکہ اس چینل کے اوپر میرے فرف اور فرف lectures available ہیں جو آپ کے مشکل subject ہیں اس میں CS 101 MGT 101 MGT 201 MGT 201 HTML Java کے ہیں Office سے related ہیں اور بہت سارے وہاں lectures available ہیں آپ وہاں پہ جائیے اس url جو ہے آپ کو ویڈیو کے description میں مل جائے گا اور فلائیڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس link کے اوپر جائیے اور ان lecture سے find out آئیے دوستو ملتے ہیں اگلی کسی assignment solution کے ساتھ یا gdb solution کے ساتھ اوپ وقت تک کے لئے موفین بھائی کو اجابت دیجئے Thank you اللہ حافظ